موسیقی 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 ساتھ میں بیٹی نصرت رہی موجود اچھے شکشہ منترے رجنی دیواری نے ڈالا ووٹ لائن میں لگ کر کیا مددان بولی یوپی کے اسی سیٹے جیت رہی ہے بھاچپا اور سنبھل میں جچہ بچہ کی موت پر اسپتال میں ہنگامہ مرط پیدا ہوا بچہ پتی بولا انجیکشن لگنے کے بعد پتنی کی سانس ہو گئی تھی بند خبر تفصیل سے لوگ سبا چناف کے چوتھے فیز میں اتر پردیش کی تیرہ سیٹوں کے ساتھ تھی ددرول ویدان سبا اپ چناف کے لیے مددان کی پرکریا شام چھ بجے تک جاری رہی پورے اتر پردیش میں شام چھ بجے تک مددان کیا گیا جس میں شاہ جہاپور، کھیری، دورہرا، سیتاپور، ہردوئی، مشرک، اناف، روخباد، اٹاوہ، کنوج، کانپور، اکبرپور اور بہرائی چندر ویچن شیطر کے تقریباً دو کروڑ سنتالیس لاکھ سنتالیس ہزار سوٹیس مدداتا نے ایک سو تیس امیدواروں کے بھاگے کا فیصلہ آج ای وی ایم کا پیٹن تباہ کر اس میں قید کر دیا انہوں نے سولہ محلائیں شامل تھیں اور بتا دیں کہ شام پانچ بجے تک کا جو ووٹ فیصد تھا وہ تقریباً اڑا انچاس تیسا درج کیا گیا تھا اور چھے بجے مددان مکمل ہو گیا وکاس کے مددے کو لے کر ہم نے ووٹ دیا ووٹ پڑے گیا آسانی سے جی وہ دکت نہیں ہوئی اور لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گے جو ابھی ووٹ نہیں دالے ان سے ہی کہنا چاہیں گے کہ وہ اپنے ووٹ کا ایتر پردیش کے مکہ منتری یوگی عدیتنات سوموار کو بارہ بنگ کی دورے پر پہنچے زوران سیم یوگی نے کہا کہ چوتھے فیصد کے مددان کے ساتھ ہی موڈی لہر اب سونابی منچ چکی ہے اکتباتے سیم یوگی نے سوموار کو حیدرگر میں چنابی عوامی جلسے کو خطاب کرتے ہوئے کہا انہوں نے بارہ بنگی سے پارٹی پردیشی راجہ رانی راوت کے پکش میں ووٹ کی اپیل کی انہوں نے کہا کہ ہمارے آرادھے پربھو شری رام بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کا پرم بھکت ایک بار پھر دیش کی ستہ سنبھالے انہوں نے کانگریس اور سپا پنشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ ان کا اتحاظ گھوٹا لو کر رہا ہے پردان منتری موڈی کے نیترد میں بینہ چہرہ اور جاتی دیکھے سب کو وکاس کی یوجناو سے لا بھانویت کیا گیا بہن اور بھائیو یہ وہی سماجوادی پارٹی ہے پورا مکہ مکنی کنیان سینجی کے نظر پر اس سماجوادی پارٹی میں سنبھالے کے ایک بھی سمجھ نے انجکت کیے تھے اور ابھی ایک مافیا مرا تھا اس مافیا کے مردے پر ماتم بنانے کے لئے سماجوادی پارٹی کے نیترد پانکریس کے لقص کے بھر پہنچے ہوئے ان کسان وہ بھی گاؤں کے لئے نہیں گریب کے لئے نہیں کسان کے لئے نہیں نوزوان کے لئے نہیں مہلاوں کے لئے نہیں بیٹیوں کی سرکستہ کے لئے نہیں ان کسان وہ بھی تو مافیاوں کے پر زرفزار انساری کی سزا بڑھانے والی راجے سرکار کے پیل اور سرکیہ ایکٹرشان اندر رائے کے بیٹے پیو شرائے کی کرمینل رویزن کے ساتھ دنیا چکاو پر سنوائے ایک ساتھ چل رہی ہے غازیپور ایم پی ایم ملے کوٹ سے گینگسٹر گیز میں ملی چار سال کی سزا کو افضال انساری نے لہباد ہائی کوٹ میں چنواتی دی تھی سزا کو رد کرنے کے لئے افضال نے کرمینل اپیل کی تھی پچھلی سنوائے میں ہائی کوٹ نے راجے سرکار کی طرف سے افضال انساری کی سزا بڑھانے کے لئے داخل یوپی سرکار کی اپیل کو منصول کر لیا تھا سرگیہ ایف دیکھ کرشان اندر رائے کے بیٹے پیو شرائے کے وکیل نے افضال کو مختار کے برابر دس سال کی سزا دینے کی مانگ کوٹ کے سمکش رکھی ہے جسٹس سنجو کمار سنگھ کی سنگل بینچ معاملے میں سنوائے کر رہے لیکن انہوں نے اب غازی پور سے آج اپنا نامنکن داخل کر دیا جہاں پر جس دوران جب وہ نامنکن داخل کرنے کے لئے پہنچے تو ان کی بیٹی بھی ان کے ساتھ نظر آئے نامنکن پتر دو سیٹ میں داخل کیا اور باقی آپ پوچھنا چو چاہیں پوچھیں بھارت نیرواچان آیوک کے نیموں میں یہ پرابیدھان ہے کہ ایک کنڈیڈیٹ کا کہ ہوتے ہوئے کوئی سبسی چیوٹ کنڈیڈیٹ بھی نامنکن داخل کر سکتا تو سماجوادی پارٹی نے اے بی فارم دو ایشو کی ہے ایک یہ بھی فارم افضال انساری کے نام سے اور اس کے سبسی چیوٹ کنڈیڈیٹ کی حیثت سے دوسرا یہ بھی فارم نوست انساری کے نام اور پردیش میں ایسی کی ایسی سیٹے بی جے پی جیتے کی یہ باد پردیش کے اچھے شکشہ راجمنتری رجنیتیواری نے متعدان کرنے سے پہلے کہی انگر کے دھنو پوروہ متعدان کیند پر لائن میں لگ کر ووڈ ڈالے پہنچی تھی اپنی باری آنے پر انہوں نے متعدان کیا وہیں آپکاری منتری نتین اگربال نے بھی پریوار سنگ پہنچ کر متعدان کیا بتا دیں کہ پردیش کے اچھے شکشہ منتری رجنیتیواری اپنے پریوار کے ساتھ متعدان کے اندر پر متعدان کرنے کے لئے پہنچی تھی مہینہ ہر دوئی میں آپکاری منتری نتین اگربال نے بھی آرے کرنیا پارشاہ رہے کے بھوٹ سنگھیا 218 پر متعدان کیا دوہنہوں کیا کچھ بولے ووڈ ڈالنے کے بعد سنیے بہت اصاہ کا محلق مرد چناؤں پہ جن ہم لوگ چھیتر میں رہے ہیں جنتہ میں بہت اصاہ ہے کارکرتاؤں میں تاکہ اصاہ دیکھنے کو ملا ہے اور سبھی لوگ موڈی جی کے نتین سرکار چاہتے ہیں اور آج اسی کا نرنے اردوئی کی جنتہ لینے جا رہی ہے میں جو دیکھ رہا ہوں مقدان جو ہو رہا ہے جنتہ میں تیسری بار موڈی جی کی سرکار تو بنی رہی ہے اردوئی میں بھی دونوں پرتیاشی بھارتی جنتہ پارٹی کے بھاری منتوں سے جیتے جا رہے ہیں یہ ہاتاشا بھارا بیان ہے جو آپ کو سنائی دے رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کو شاید احتاط ہو گیا ہے کہ کنیوش سیڈ بھی ہم بھارتی جنتہ پارٹی جیت رہی ہے دیکھائی دے رہی ہے تو لوگوں میں جوس اور اتسا ہے اور اتسا کے ساتھ لوگوں میں لگتا ہے کہ بوٹ ڈال رہے ہیں لگتا ہے کہ لوگ ترکہ مہا پر ہے اور سبھی لوگوں کی اس میں بھاگی داری ہو اس کے لیے جیدہ سے جیدہ لوگ یہاں پر بوٹ ڈال رہے ہیں بھار کو چھپانے کے لیے اپنی پراجے کو چھپانے کے لیے وہ یہ ساری چیزیں بولتے ہیں کہ تاکہ لگ جائے کہ اس کاران سے ان کی انڈیا لائنس کے پردیشی پردیب جین آدیتے کے سمرتھر میں کل کونگریوس پارٹی کے نیتا راہو گاندھی اور سماجدی پارٹی کے راشتری ادھے اکشا کلیش شادف جھانسی آ رہے ہیں جھانسی کے کرافٹ میلا میتان میر آخر اور اکلیش کے وشال جن سبھا کا بھائیو جن گیا جائے گا جس میں لگ بھگ چالیس پچاس ہزار لوگوں کے آنے کی امید ہے پردیب جین آدیتے نے بتایا کہ دیش اور سومی دھان کے رکشہ کے لیے اور سماج کے انتیم ویکتی کو نیاد دلانے کے لیے انڈیا لائنس پوری طرح سے درن سنگ کلپت ہے پردیب جین آدیتے نے کہا کہ انڈیا لائنس کے راہو گاندھی اور اکلیش شادف کل جھانسی کے کرافٹ میلا میدان میں ایک عوام مجد سے کوئی خطاب کریں گے جس کے تمام تیاریاں مکمل کر لے گئی ہیں کل پوری دیش کے اندر جس طرح کا ماحول ہے اور اس ماحول میں سمیدان بچانے کے لیے اور انتیم ویکتی کو یہ وصوات دلانے کے لیے کہ ان کے ساتھ پورا دیش ہے وہ کسی سے ڈرے نہیں بھاگے نہیں اور کہیں بھی ان کے عدکار کچھلے جاتے ہیں تو گھڑون ان کے نیتا راہو گاندھی جی اور اکلیش جی ان کے ساتھ ہے ایک جبرجست سہلاو جس میں چالیس پچاس آجال لوگ کل کراپ بجار میں جھٹیں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوسروں دلوں کی میٹنگ ایک گارڈن میں ہوتی ہے کسی چھوٹے سے منج پہ ہوتی ہے لیکن یہ جن نیتا ہے اور جس طرح کا سہلاب رہا ہے اس سے لگتا ہے کہ یہ سندیس پورے مندیلکھنڈ کے لوگوں کے لیے چاہیے کیونکہ آج مندیلکھنڈ کے اندر ہر ویکتی پریزان ہے لوگوں کے ہاتھ میں ایک وقت تھا جب بیسیو سپریمو مائیواتی کو جب ریلی کرنی ہوتی تھی تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کی ریلی کی تیاریوں میں لگ جائے کرتے تھے لیکن آج جو وقت بدل چکا ہے بہجن سمجھ بارڈی کی راہشت دیکش مائیواتی کے کل گر سرائے میں ایک عوامی جلسہ ان کا ہونے جا رہا ہے جن سبہ ہونے سے کچھ وقت ہی اب باقی رہ گیا کچھ ہی گھنٹوں کا وقت باقی اس کے باوجود بھی تیاریاں کچھ ہوتی دکھائی نہیں دی رہی ہیں کارکرتاؤں میں جوش کہیں نظر نہیں آ رہا پرتیاشی بھی اداسین ہی بنے بیٹھے نظر آتے ہیں پارٹی کے جناف کاریلے پر سناٹا پسرا ہوا ہے یہ تمام تصویریں ہم اسی وقت کے آپ کو دکھا رہے ہیں کچھ جو وفادار پارٹی کے چہرے ہیں وہ ضرور وہاں پر دیکھے گئے لیکن بہت زیادہ بھیڑ کی امید اب ان حالات کو ان تصویروں کو دیکھ کر نہیں لگائے جا سکتی اگر ہم سانسد بنتے ہیں تو جنتہ کی ہر ایک مددے کو اٹھانے کا کام ہم کریں گے میں شبن نارائن چوہان نے بھاچپا پنشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ ابھی تک اس سرکار میں نہ ہی مہنگائی گئی ہے نہ ہی بیروزگاری ختم ہوئی ہے وہی انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو نوکلی دلانے کا کام بھی ان کے دوارہ کیا جائے گا ہم نرواجی تو سب سے پہلا کام کریں گے جو کسی نگر جنپت کے اندر آج تک جنپت کسی نگر میں ہمارے جو نوجوان بیروزگار جوا ساتھی ہیں جو پلائن کر کے اور باہر کمانے کے لیے جاتے ہیں اور پلائٹ دلی اور بمبئی سے پکڑنی پڑتی ہے بہن میں کماری بیعوتی جنہیں اپنے ساسم کال میں جو انٹرنیشنل ائرپورٹ کا نرمار کیا تھا ہماری پراتھمکتہ ہوگی کہ سرکار سے لڑکے اپنی آواز بلند کر کے اگر بہن جی کی سرکار بنتی ہے تب تو ویسے بھی چالو ہو جائے گی لیکن اگر بہن جی کی سرکار نہیں بھی بنتی ہے تو ہم سنگھرس کر کے اور جو سرکار ہوگی اس پر اپنے مدد اٹھا کے جنہ تک مدد اٹھا کے اسے ائرپورٹ کو چالو کرنا اترکھنڈ وقف بورڈ کے دیکش شاداب شمس اور مسلم سماج کے لوگوں نے حریدوار جنپت کے کلیہ شریف میں استطویش و پرسد سابر صاحب کی درگاہ پر چادر پیش کر ایک بار پھر سے پردھار منتری نریندر مودی اور دیش میں مضبوط سرکار بنے اس کو لے کر دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اس دوران قوالو دوارہ قوالی کا بھی پرگرام کیا گیا اور پردھار منتری نریندر مودی کو لے کر قوالو نے کلام بھی سنائے وقف بورڈ کے دیکش شاداب شمس نے بتایا کہ آج ویشو پرسد سابر صاحب کی درگاہ پر پردھار منتری نریندر مودی کی جیت کو لے کر چادر پیش کی گئے اور ان کی جیت کو لے کر دعا مانگی گئی درگاہ سابر پاک پہ ہم لوگوں کی حاضری ہوئی ہے اور ہماری جب جب ہمیں لگتا ہے ہمیں کچھ مانگنے کی ضرورت ہے تب تب ہم سابر پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آج سابر پاک کے ذربار میں حاضر ہوکے ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ مودی جی کو جیت کا توفہ ایک بار پھر ملے اور جیت کی چادر ایک نئے ملک میں ایک نئی سرکار لے کر آئے اور ہمیں امید ہے کہ یہاں مانگی گئی دعائیں خالی نہیں جاتی اس لئے ہم سابر پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور ہمیں امید ہے کہ اس وقت جو پوری دنیا میں حالات ہیں پوری دنیا میں یودھ کا محول ہے جھگڑیں چل رہے ہیں اپرا تفری کا محول ہے اس حالات میں دن مرزاپور ودھیانچل دھام پہنچی اینڈی پرتیاشی اپنا دل کی راشتے دھاکش کندری منتریہ انوپریہ پٹیل نے نامنگن کے پورو ماتا وندیا واسنی کا درشن پوجن کیا سویدھی درشن کر ماں کا شروعات بھی لیا انہوں نے کہا کہ ماتا کی گرپیہ سے مجھے دو بار سانسط بننے کا موقع ملا ہے ماں کی گرپیہ سے ہی لوگوں کی سیوہ کرنے کا موقع پرابت ہوا ماں کا درشن کرنے کے بعد جنافی روان کے لیے نامنگن کروں گی ماں کی گرپیہ سے سب کچھ اچھا ہوگا انہوں نے دس سال میں کیے گئے کاموں کی چرچہ بھی کی تو انہوں نے آس صبح سے ہی مددان ہوتا رہا اور آخر تک اتہ پردیش میں تقریبا مددان دھچ گیا گیا لکھ سبسیٹ پر ترکون یہ لڑائی کے آثار ہیں مددان میں آٹھ پرتیشی ہیں بھاچپا کو ہیکٹرک کی آس بھی ہے اس نے لگتار تیسری بار موجودہ سانسط سچیدانند ہری ساکشی مہراج کو چناب وطارہ ہے جبکہ انڈیا آلائنس سے سپاگی ریکٹ پر پوروستانسط انڈن پرتیشی ہیں بسپنیا شوکمار پانڈے کو اپنا پرتیشی بنائے ہے تو ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد ساکشی مہراج نے کیا کچھ کہا وہ ناف سے سنی ہندوستان میں بابا صاحب بھیمرا امید کر کے دوارہ دیا گیا مددان کا عذکار یہ ہمارا اپنا عذکار ہے اور بوٹ کی قیمت جتنی ساکشی مہراج کی ہے اتنی جھگی جھوپڑی کے ایک انسان کی ہے اور اتنی ہی بوٹ کی قیمت اڑانی اور اممانی کی ہے اتنی ہی قیمت راشپتی کی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مددان کو سب کو راشت کے ہتنے کرنا چاہیے اور میں ابھی مددان کر کے آیا ہوں تو میں ابھی بوٹ ہوں مجھے خوشی ہے کہ راشت کے ہتنے میں نے مددان کیا ہے اور آج پورا دیش دیوالی مناغ لیٹاوہ لوگ صبح کے پیتام بر پرگاہ میں وکاسنا ہونے کے چلتے گرامیڑوں نے مددان کا بحشکار کر دیا صبح سے ہی مددان پولنگ بوت پر نہیں پہنچے تو پرشاہ سن نے سالے دس بجے کے آس پاس ان کو منانے کی ایک کوشش شروع کی وہاں کے پر ایڈی ایم پہنچے کافی دیر تک ایڈی ایم کے شونات کے سمجھانے کے بعد گرامیڑ مددان کے لیے آخر میں تقریب ان کیارہ بجے تیار ہوئے وہ جس کے بعد وہاں پر ووٹ ڈالے گئے مجھانے کے لیے اس کے بعد میں کوئی راجت پانچ سال ہو گئے کوئی کام نہیں اس لیے بحشکار ہے سواسن بدان صبح میں بدائق جی نے دیا تھا انہوں نے بھی نہیں کچھ کر آیا اس کے بعد میں گرام پنچائب میں جب چنا ہو گئے ہم لوگ ایڈی ایم صاحب کے آنگے لکھت میں اپلی کیسن دی اس کی بھی کوئی سنوائی نہیں آج ہم لوگوں نے اس لیے جو ہے اس کا بحشکار کیا ہے کہ ہم کو کہیں کہیں جو ہے ملک کچھ ملنا چاہیے مراد آباد میں بھوم آفیوں کے ہنسلے بلند ہیں جہاں ایک مکان کے بھوم آفیوں نے دو فرضی بینامیں کروا دیئے مراد آباد کے پیتل نگری کے رہنے والے محمد یامین نیسس پی کو تحریر دیتے ہوئے بتایا ہے کہ فرکان ملک اور سلیمان ملک نام کے ان کے پاس شخص آئے تھے اور کہا کہ ہمیں پیسے کی ضرورت ہے ہم اپنا مکان بیچ رہے ہیں اس کے بعد تینوں نے مل کر تین لاکھ روپے ہڑپ کر مکان کا دو لوگوں کے نام فرضی بینامہ کرا دیا بھائی یہ جو ہے فرکان ملک اور سلیمان ملک اور یہ بھیان ملک میرے پاس آئے ہمیں پیسے کی ضرورت ہے ہم اس میں مکان بیچ رہے ہیں تو اس میں جو ہے ایک سو چودہ میٹر کا تھا ہے تو چوہتر میٹر کا سودہ میرا ہو گیا انتالیس ہزار پانچھ روپے بہت میٹر کے ساف سے ایگریمنٹ کرا لیا میں نے پیمن سب آن لائن دیا ہے جی تو اب جب رشتی میں نے سوئی نو رشتی مانگی میں نے بھائی اب مجھے جو ہے لون کرا کے اس پر جو ہے تمہیں بھی پیسے دینے رشتی کرانی ہے تو انہیں رشتی نہیں دی تو مجھے شک ہوا تو میں نے رشتار آفیس جا کے اس کا بارہ سالہ نکلو آیا اس میں پایا گیا ہم سے پہلے دوسرے مڑیپور کی راجبال مہمہم انو سویہ اوئی کے ایوڈیا پہنچی جہاں کورنر نے رام لالا کے درشن کیے سرکٹ ہاؤس میں پترکارو سے بات کرتے ہوئے راجبال اوئی کے نکاحاگ رام لالا کا اشرباد لینے وہ یہاں پہنچی ہیں اور ایوڈیا میں رام لالا سے مڑیپور کی جنہتہ کے لیے پراتنہ کرنے ہو آئی ہیں آج میں بھگوان رام کے درشن کر پاؤں گی یہ پہلی بار ہے میرا آیوڈیا آنے کا اس کے پہلے کبھی نہیں آئی ہوں میری بہت پہلے سے بہت اکچھا تھی کہ میں ایک بار جاؤں اور رام مندر میں بھگوان رام کے ساکچہ درشن کروں در اترکھنڈ میں سی بی ایسی بورڈ کی برکشاؤں میں بیٹیو نیگ بافٹ سے بازی ماری ہے روڑکی کی ماؤنٹ لیٹیرا اسکول کی روڑکی نیباسی جھاترہ سومیہ چوہان نے انٹریک کلاس میں 99.5 فیصد نمبر لاکر اترکھن کے دہرہ دون ریجن کو ٹاپ کیا ہے سومیہ چوہان کے پتا یوگیش کمار بی ایس ایف میں اسسٹنٹ کمانڈنٹ جوہان کے ٹاپر ہونے پر جہاں سومیہ کے پریجنوں میں خوشک کی رہر ہے تو وہیں وہ بھی اپنی خوشی کا اظہار کرتی نظر آئیں میں ہر دن سکول آتی تھی سکول میں جو پڑھائی ہوتی تھی اس پر فوکس کرتی تھی اور گھر جا کے پھر خود کے نوٹس بناتی تھی خود کی سیلسٹڈی کرتی تھی ایک دو گھنٹے ہر دن میں میکسیم زیادہ نہیں ایک دو گھنٹے میکس ہر دن لیکن کنسیسٹنسی اسے کرتی تھی ہر دن انگلیش ہسٹری پولیٹیکل سائنس ایکانومکس فیزیکل ایڈوکیشن اور پینٹنگ دیکھیں میرا موبائل ہے میرے پاس پرسنل موبائل ہے لیکن میں اس کا صرف پڑھائی کے لیے یوز کرتی تھی کی سوشل میڈیا اور یہ سپر میں بلکول آکٹیو جنپد میں اس وقت سنسنی بھیل گئی جب ایک کمرے میں ایک شخص کی لاش پلی ملی اور کمرے کا باہر سے تالہ لگا ہوا تھا اس کے بعد گھٹنے کی سوچنے پار علا دھکاریوں نے فورنسک ٹیم کے ساتھ موقع پر پہنچ کر کمرے کا تالہ توڑ کر چپے چپے کی باری کی سپرطال کی لاش کو پوسپاٹم کے لیے بھیجوائے جا رہا ہے وہیں بتایا گیا ہے کہ مرتق وحکتی کا ساگر تھی ساگر جو اس کے ساتھ کمرے میں رہا کرتا تھا وہ موقع سے فرار ہے اس کی گرفتاری کے لیے تمام کوششیں پولیس کی جانب سے کی جا رہی ہیں آج صبح میڈیکل کالج بیگراج پر میں پنجابی چاپ ریسٹورنٹ کے نام سے اس کے اونر امیت کمار کے دوارہ 112 نمبر پر سوچنا دی گئی کہ اس کے یہاں کام کرنے والے دو کرمچاری جو کی پاس ہی گھاسی پرہ میں ایک قرائے کے مکان میں رہتے تھے کل سام پانچ بجے سے واپس نہیں آئے ہیں اور ان کے دوارہ جب دکھوایا گیا تو جو ایک گھٹی اندر کمرے کے اندر لیٹا ہوا تھا اور باہر سے تالہ لگا ہوا تھا اس سوچنا پر تھانا پولیس موقع پر گئی فورینسک ٹیم کو موقع پر بلائے گیا فورینسک ٹیم کے دوارہ ویڈیو گرافی کرتے ہوئے تالہ توڑ کر کے اس گھٹی کو نکالا گیا تو پرثم درشتہ جانسی کے بڑا گاو تھانا دھرکش اس وقت چرچہ میں بنے ہوئے ہیں دراصل دو دن پہلے ایک دردناک ہاسے میں ایک شخص کی موت ہو گئی تھی جس میں بارات لے کر جا رہا دولہ بھی ہلاک ہو گیا تھا اس کے بعد جو دولہن تھی وہ بہچاری ایک طرح سے مہندی رچائے ہاتھوں کے ساتھ سونی رہ گئی اس کے بعد یہ خبر جب علاقے میں پہنچی تو سماج کے لوگ آگے آئے اور انہوں نے مل کر جہاں سی کہ بھٹا گاو کے رہنے والے ایک شخص سے اس کی شادی کو تیہ کر دیا اس کی شادی بارہ مائی کو یعنی کزیشتہ روز ہو گئی اس کی جانکر جب بڑا گاو تھانا دھرکش یعنی سریندر سنگھ جوہان کو ملی تو وہ اس لڑکی کے گھر اپنی بطنی اور پولیس کرمچاریوں کے ساتھ پہنچے جہاں پر انہوں نے تھانا بڑا گاو فولیس کرمیوں کی مدد سے اس غریب نردن بچی کو ایک کیاون ہزار روپے کی راشی دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا آپ کو کوئی پریشانی ہو تو ہمیں بتانا جنپت کے تھانا فیس گنج بہٹا شیطر کے گامور راج ڈپولی نیوازی راجیو کمار نے کی پتنی سنگیتہ جن کو بائس کو عمر تھی ان کے پر سفر پیڑا ہونے پر شنیواز کو چندوسی کے منصف روڈ اس تحتیک اسپتال میں داخل کر آئے گیا اتوار کے صبح سنگیتہ نے نارمل ڈیلیوری میں مرد تششو کو جنو دیا راجیو نے بتایا کہ پرسوف کے بعد اس کی پتنی کی طبیعتر صحیح تھی لیکن دوپہر قریب دو بجے چکتسک نے اس کو ایک انجکشن لگایا جس کے بعد پتنی کی طبیعت بگڑنے لگی کافی ایک کوششوں کے بعد بھی جب حالت میں صدہ نہیں ہوا تو ڈاکٹروں نے اسے دوسرے اسپتال میں لے جانے کے لیے بول دیا دوسرے اسپتال لے جاتے وقت اس کی پتنی نے دم توڑ دیا پریجن نے چکتسکوں پر لاپروہی بردنے کا اور غلط انجکشن لگانے کا اقزام لگاتے رہے اور ہنگاما جاری رہا مینپوری کے دھانا شیطر میں سلک پر ایک تیز رفتار اور انتر ٹرک کے چالک نے سلک پر چل رہے بائک سوار دم پتی کو پیچھے سٹکر مارتی دونوں دم پتی ٹرک کے پہیئے کی نیچے دب گئے ترزنا خاص سا دیکھتے ہی موقع پر بھیڑ جمع ہو گئی اور دونوں ہی دم پتی کی موقع پر موت ہو گئی حالانکہ اس حاصے کے بعد ڈرائیور فرار ہو گیا زمرادباد میں سنوار صبح آگرہ سریٹ ہائیوے پر سلک حاصہ ہو گیا اچانک سلک پر آئے ایک بندر کو بچانے کی کوشش میں ایک تیز رفتار کار سامنے سے آ رہے گیس کے کیپسول میں جا گھوسی حاصل اتنا زبردست تھا کہ کار سوار ایکسس وینگ کے مینجر سمیت دو لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ کار سوار تیسرے یو وقت نے علاج کے طوران تم توڑ دیا جھانسی کے پوچھ سانہ علاقے میں ارہیچ روڈ پر گرام سرائے کے بعد ایک ڈمپر میں اچانک شورٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی جس نے ڈمپر دھو دھو کر جلتہ دکھائی دیا جس کے بعد تھوڑی دیر میں آگ نے وکرال روپ دھاران کر لیا پورے ڈمپر کو اپنی چپیٹ میں لے لیا حالانکہ ثانی لوگوں نے آس پاس لگی پانی کے وائپ سے ڈمپر کو بجھانے کی کوشش کی لیکن تب تک ڈمپر پوری طرح سے خاک میں تبدیل ہو چکا تھا اور بولٹن کے آخر میں ہمیں دیجی جیجازت بریک کے اس پار دیکھئے وہ صرف جوہار موسیقی موسیقی موسیقی